پاکستانی اسلامی کنٹریز جتنی بھی ہیں بجاہے کہ پاکستان کے مسلمان جہاں پر بھی ان ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس چیز کو وہ لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور دوسری کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں کی اکانومی سٹرونگ ہے جہاں پر یہ جو ہمارا مغربی کلچر وہ کم ہو رہا ہے دوسرا کلچر زیادہ ہے اس چیز کو سعودیہ وہ واحد کنٹری ہے جو سٹینڈ لے تو پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پر کعبے میں جتنی رونک ہوتی ہے دنیا میں ہر ٹیم اتنی رونک کسی چکا پر بھی نہیں ہوتی وہاں پر جتنے مسلمان سٹرینڈ لے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں لیکن وہاں پر جس عبادت بھی ایک سسٹم بنایا ہے کہ آئیں کریں اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی مسلمانوں کو اتنی فسیلٹس نہیں دی جاتی جتنی دوسری کنٹریز کے سعودی عرب ہمیں بیگرز کہتے ہیں بھیکاری کہتے ہیں پاکستانیوں کے ویزا بند کی ہوئے ہیں سعودی عرب جو ہے انڈینز کو اپنا دوست ماندے ان کے مذہب سے بھی پیار کرتے ہیں انڈینز سے بھی پیار کرتے ہیں تو سعودی اور انڈیا کے ریلیشنشپ کو آپ ایزا اسلامی ومن کیسے دیکھ رہی ہیں وہ اسی لیے میں دیکھ رہی ہوں نا کیونکہ ایک آنمی سٹونگ ہے جہاں سے ہمیں ایسا آتا سعودی عرب کو پتے ہیں انڈیا مالدار ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں بلگل ایسے ہی ہے آج کل ڈالر جتنا اوپر جائے گا اسی ملک سے ہماری دوستی ہوگی اور یہ انڈین کلچر جو ہے وہ ایسی بھی اس کو پر موٹ کر رہا ہے کہ مسلم لیزم ہے وہ کم ہو اور ساری کنٹریز اس سے کو سپورٹ کریں پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سعودی عرب پاکستانی کو دے کے ایسے ہی ہے مطلب کیا ہے یہ افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ہر چیز سے دور رہے بس وہ وہاں پر کرونا وائرس کی طرح سعودی عرب کے ہر چیز سے پاکستانی ہی ہے ہی ہے ہی ہے دور رہے ہاں جی ہم نے اپنی عزت بنائی نہیں ہوئی نا ہر چیز ان کو مویسر ہم جاتے ہیں ہم پاکستان ہے ہمارے میں اخلاق ہے جہاں بھی ڈیٹی ڈیوڈا وہاں پر لوگ جھکا ہوئے لوگ کو جھکا ہوئے سمجھتے ہیں جہاں ڈیٹی ڈیوڈا اس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں نکھ رہا ہے تو اس میں کہ یہ ہمیں پریفر کر رہے ہیں انڈیانز میں نکھ رہا ہے ایٹی ڈیوڈے سے سعودی عرب وہاں پر جھکا ہوا ہے دیکھیں نا انہوں نے اپنا شین بنائی ہوئے وہ مانگتے نہیں ہیں سب سے بڑی ان کی عزت اس وقت سے نہ ان کا پرائی منیسٹر موڈی صاحب مانگتے ہیں نہ انڈیانز کہیں مانگتے ہیں ہمارے تو پاکستانی میں بچہ نہیں آیا اس پر بھی کرز ہے تو اس وجہ سے شباز شریف کہہ رہے ہیں مانگنے نہیں آئے مجبوری ہے نا سمجھا کریں ان کا ڈائلوگ ہے نا یہ وہ پانچ سال پہلے بھی پانچ دفاع حکومت کیا تو انہوں نے مانگا نہیں ہے انہوں نے صرف اپنے خزانے بھرے ہیں ہم تو فقیر آدمی ہیں جھولا لے کے چل پڑیں گے جی مجبوری ہے ایسے ہی ہے تو جس جس نے پاکستان کو اور ڈاؤن کیا اب اسرائیل ہے فلسطین ہے اس سائٹ پہ کوئی بھی نہیں جا رہا اب کیا کریں سعودی عرب بھگوت گیتہ پڑھ رہے ہیں مسلمان اپنے بچوں کو ہندو کتابیں پڑھا رہے ہیں یہ پڑھیں گے یہ انسان بنیں گے جو تھوڑی بات انسانیت ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی ان میں مطلب آپ تو مسلم ہے زائر ہے غصہ آ رہا ہے نا ایسے ہی ہے نا وہ یہی چیزیں آ رہی ہیں جس نے سکھایا دنیا بنائی جس نے بتایا کہ یہ طریقے کھا رہا ہے اس کو کتاب کو بند کر کے دوسری کتاب کھول کے دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا دکھائے گی مسلمان چوپ 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 بھرکو چوپ ہندو کتابیں پڑھنے دیتے کہ بچہ ہمارا ہندو بن جائے گا اس میں کتنی سچائی ہے وہ سچائی ہے انہوں نے بس ایک ریٹ کی ہوئی ہے جس طرح ہم ڈراما دکھاتے ہیں ڈرامے میں ہم جتنی سچائی فیل کرتے ہیں اس کتاب میں بھی ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ مزاک ہو رہا ہے